ایکشن انہوں نے اس وقت تک نہیں کروانے جا کے تب جو خان ہے نا ان کو پتہ نہ چل آج نکالے نا خان صاحب کو بار آج بلاتے ان کو پتہ چل جاتا کہ خان صاحب آئے ہوئے ہیں پورے پاکستان کو پتہ چلتا ہے ان کے ساتھ تو بندہ نہیں کھوئی کھڑا ہوتا ہے یہ جلسے ان کے فلاپ ہو گئے ہیں یہ آپ فلاپ ہو گئے ہیں ان کا سارا پروگرام تھا وہ مروضہ نے جو کہا تھا کہ وادے گئے ہیں ان کا سارا پروگرام یہ وادے گئے ہیں یہ دیکھیں نا کہ یہ آرڈر کس کا تھا یہ آرڈر تھا ہائی کورٹ کا دی بی کا آرڈر دو جسٹس کا آرڈر تھا وہ ایک ٹریل کورٹ نے چھٹکی میں ہوا میں بڑا دیا اور دوسری طرح وہ خان صاحب تھے جب انہوں نے ہمیں دلاور نے دیا تو پندرہ منٹ میں اس پر فیصلہ آ گیا جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ تھے کینسل ہو گیا تو اسی طرح اس کا اپنا آرڈر تھا جو عدالت اپنے آرڈر پہ عمل درامت نہیں کروا سکتی تو اسے حصیفہ دینا چاہیے کیا اس کا احمد اچھا جائے گا عوام میں بار اچھا احمد جائے گا کہ ایک ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کے آرڈر پہ سارا جو سسٹم ہو تھا وہ کال ادم قرار دیا گیا تھا آج پھر پیچھلی ڈیٹ پہ اسی جاج سے انٹریل کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا کہ خان صاحب کو پیش کریں تو خان صاحب کو پیش کرنے کے بجائے ایک سپری ڈینٹر سب اتنے بڑے ہو گئے ہیں اس کی پاور اتنی زیادہ ہے سیشن کورٹ سے پاور اس کی زیادہ ہے تو اس نے یہ ایک لیٹر لے کر دیا جس پہ انہوں نے کہا جیل ٹریل ہی ہوگا تو یہ سارے کے سارے مزاق ہے تو اس کے پھر جانا پڑے گا ہمیں آئی کورٹ میں تو اس سرے یہ کام لمبا یہ مزاق ہے قانون کا مزاق اٹھا ہے یہ نہیں ہے عدالتوں کے فیصلے کر سکتے ہیں انہوں نے خدا کو بھی جان دینے ہیں مرنا نہیں ہے ہم نے مرنا ہے نا سب نے منظور نظر چاہے نیچے بیٹا ہو چاہے اوپر بیٹا ہو بڑی عدالت میں ہو یا چھوٹی عدالت میں ہو ہوگا تو وہی جو منظور نظر چاہے گا آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساری سولدکاری نہیں ہو رہی یہ تو آئی سے نہیں کافی دن سے ہے یہ دو سال ہو گئے ہیں سب کو چلتے نظر آ رہے ہیں یہ کوئی آپ جو دنیا نا آپ دنیا اور میڈیا اور جو عوام ہے عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے عوام کو پتہ ہے یہ جو فیصلے ہیں فیصلوں کا پہلے پتہ چال جاتا کہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں تو یہ سیچویشن انصاف نہیں ہو رہا ہے انصاف کا قتل ہو رہا ہے تو خان صاحب کو پیش جیسے اس کو گرفتار کروایا تھا توشہ کھانا میں اسی طرح آج یہ سوپری ڈینٹ کے ورانٹے کے نکالتی ٹریل کوٹ آئی جی صاحب کو کر کے کہ دس منٹ میں اسے ہتھکڑیاں لگا کے پیش کرو وہ اس کے بس کیا آتھارٹی ہے کہ وہ لیکھ دے کہ ہاں جی یہ نیکسٹ یہ ہونا تھا یہ سارا پلی پلان ہے کوئی مسئلہ نے ایک ذات اوٹ پر ہی بھی ہے انصاف اس نے بھی دینا ہے کہ اس طوالت بگڑا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب آٹھ فرمی تک الیکشنز تک خان صاحب کو کوئی ریلیف مل سکے گا میں آپ کو بتاتا ہوں الیکشن ہونے ہی نہیں ہیں یہ بھی ایک ڈراما ہے الیکشن انہوں نے اس وقت تک نہیں کروانے ہیں جا گئے تب جو خان ہے نا ان کو پتہ نہ چل آج نکالے نا خان صاحب کو بار آج بلاتے ان کو پتہ چل جاتا کہ خان صاحب آئے ہوئے ہیں پورے پاکستان کو پتہ چلتا ہے ان کے ساتھ تو بندہ نہیں کوئی کھڑا ہوتا ہے یہ جلسے ان کے فلاپ ہو گئے ہیں یہ آپ فلاپ ہو گئے ہیں ان کا سارا پروگرام تھا وہ مروضہ نے جو کہا تھا کہ وادے گیا ہے ان کا سارا پروگرام ہی وادے گیا ہے